سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن دبا کر آل پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میرے پاس موبائل ہے نوکی 110 تو یہ ہمارے پاس ڈیڈ آئے ہیں کسٹمر کا کہنا ہے کہ موبائل آن نہیں ہو رہا تو ڈیڈ موبائل کو کس طرح سے چیک کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہوگی ویڈیو کا ہر تک لازمی دیکھیں اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو موبائل ریپیرنگ کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو فرنڈز ڈیڈ موبائل کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی بیٹری ہم اس کی چیک کرتے ہیں میٹر کو میں نے بیس ڈی سی پہ رکھا ہے تو پہلے بیٹری کی والٹی چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں تری پائنٹ نائن بیٹری اس کی فل چارج ہے اور اس کے بعد ابھی سیکنڈ نمبر پہ ہم چیک کریں گے اس کی بیٹری ٹرمینل پہ جی آر چیک کریں گے کیا بیٹری ٹرمینل اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ریڈ پروب میں نے گراؤن کی ہے اور یہ دیکھیں پوزیٹیو لائن میں اس کے ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں شارٹیج بھی چیک کر رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ کوئی شارٹیج نہیں ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو لائن بھی ہوکے اور موبائل شورٹ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد جو اسٹیپ ہوگا آپ موبائل کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد میں آپ دوستوں کو چیک کر رہا تھا ہوں کہ اس سے اگلا سٹیپ ہم نے کس طرح سے چیک کرنا ہے ڈیڈ موبائل کوئی بھی ہو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے تو بیٹری کی والٹیج بھی ٹھیک ہے بیٹری ٹرمینل بھی ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہے ہم اس کا چیک کریں گے پاور کی پاور کی کو دیکھیں گے کیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو دوستو پاور کی کو چیک کرنے کے لیے میٹر کو میں نے ڈائی وارڈ بزر موٹ پہ رکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک پروپ گراؤنڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں گراؤنڈ میں تو ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں سنٹر والے پوائنٹ میں اس کے جو ہے یہ ویلیش اور نہیں ہو رہی پاور والا بٹن جو ہے ڈسکنیکٹ ہے تو میرے حیل سے اس موبائل کے پاور کے بٹن میں ہی مسئلہ ہے ابھی چیک کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا زوم کرتے ہیں پاور کا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ دوستوں کو چیک کر رہا رہا ہوں کہ یہ اس کا ٹی پی جو ہے یہ یہ ہاں پہ ہے یہ ہے دوستو یہ پاور کی کا ٹی پی ہے ٹھیک ہے یہ سنٹر والا پوائنٹ ہے یہ ہاں پہ تو اس میں آپ ویلیو چیک کر لیں اگر ویلیو آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ یہ ہاں پہ دیکھ لیں یہ آئی سی سے جو لائن آئی ہے یہ ہاں پہ ایک ریجسٹر لگی ہوتی ہے جو کہ یہ ہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے نہیں اور ریجسٹر ٹوٹنے کی وجہ سے جو ویلیو آگے سنٹر والے پوائنٹ میں نہیں جاری پوزیٹیو پوائنٹ میں بٹن کے پوزیٹیو پوائنٹ میں نہیں جاری تو اس کو ہم سمپل سا جمپر کریں گے یہ میں آپ دوستوں کو جمپر کر کے چیک کر آ رہا ہوں بعد میں ہم ریجسٹر لگا سکتے ہیں اس میں تو جمپر سے بھی کام چل جاتا ہے ہم نے تو پاور کی اس کا سیٹ کرنا تھا تو یہ آئی سی سے جو پوائنٹ آیا ہوئے تھا ٹھیک ہے یہ بٹن میں اس کی آگے ویلیو نہیں جاری تھی تو یہاں سے ہم نے جمپر کر دیا اس کو یہ سمپل سا کام تھا دوستو لیکن اس ایک ریجسٹر کی وجہ سے جو پورا موبائل ڈیٹ تھا تو سٹیپ بے سٹیپ اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو معلومات ہو جائے گی کہ کون سی چیز میں مسئلہ ہے تو بھی پھر سے دیکھتے ہیں کہ سنٹر والے پوائنٹ میں اس کے ویلیو آئی ہے کہ نہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو موبائل کو پیک کرنے کے بعد چیک کریں گے کہ کیا اس کے بٹن میں مسئلہ تھا یا آگے بھی کوئی مسئلہ ہے اس میں جلدی سے موبائل کو پیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوستوں کو آن کر کے چیک کر رہتے ہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے فرینڈز یہ دیکھ لیں اس کے پاور کی میں مسئلہ تھا موبائل جو پروپر آن ہو گئے تو فرینڈز چھوٹے چھوٹے مسئلہ ہوتے ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی چیز میں مسئلہ ہے تو اگر ڈیٹ موبائل آئے تو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے اسی طرح سے چیک کر کے اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں فرینڈز یہ دی ماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ٹیڈیو میں اللہ حافظ